اسلام علیکم سابق صدر رفیق طارد صاحب جن کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا اور کرم کا اور بخشش کا معاملہ فرمائے ان سے ریلیٹڈ کچھ واقعات ہیں میں ایک دو واقعات آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ اپنے عمل سے اور اپنے خاندانی ہونے سے بڑا یا چھوٹا بنتا ہے کسی مقام پہ رتبے پہ پہنچ جانے سے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا اور کوئی انسان اگر کسی کے بعد دنیاوی طور پہ کوئی بڑا گریڈ نہیں ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا اگر وہ میں نے بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے بھی کم ذات اور نیچ لوگ دیکھے ہوں بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں لیکن خاندانی طور پہ انتہائی کسی چھوٹے خاندان سے اور نیچ میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں ذات پہ پہ بلیب نہیں رکھتا نہ یہ ہوتا ہے اسلام کے نظر میں سب برابر ہیں لیکن وہ بڑے لیول پہ یا کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ چھوٹے گھر سے ہوتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے مقام پہ پہنچ کے بھی اتنے ہمبل اور اتنے زبردست لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے تو میں نے بڑی بڑی پوسٹوں پہ چھوٹی لوگ بھی بیٹھے ہوئے دیکھیں اور میں نے چھوٹی چھوٹی پوسٹوں پہ بڑے بڑے لوگ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو مقام دیتا ہے تو اللہ کا کرم ہے اللہ دے دیتا ہے ویسے بھی دے سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے کئی لوگوں میں بڑی خوبیاں بھی ہوتی ہیں رفیق طارد صاحب کے کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو میں آپ سے یہ ذاتی نویت کے واقعات ہیں ان کا پولیٹکس وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے فادر جمعہ پڑھاتے تھے جوہر ٹاؤن میں ایک جگہ پہ تو وہیں پہ رفیق طارد صاحب کا ماں پہ گھر تھا اس وقت وہ صدر نہیں بنے تھے تو پہلے سے ان کے سلام دعا تھی میرے والد صاحب کے ساتھ کیونکہ وہاں جمعہ پڑھنے آتے تھے تو بہت ہی ہمبل انسان تھے دوست ہیں اچھا جب وہ چیف جسٹس بنے یا سپریم کورڈ کے جج بنے اب یہ اگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے تو انہوں نے والد صاحب کے لئے توفہ بھیجوایا مٹھائی وغیرہ بھیجی مطلب یاد رکھنے کے بات کروں اگلی مزہ کے بعد جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے پریزیڈنٹ بنے تو والد صاحب نے ان سے ابھی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا ہمارا یعنی ان کے ساتھ والد صاحب کا گھر میں بھی آنا جانا تھا ان کے جو ہر ٹاؤن میں ان کا گھر تھا پہلے تو وہاں پہ ان کے گھر پہ بھی آنا جانا تھا ان کے فیملی کے ساتھ بھی اچھے ٹرمز تھے جب ابھی وہ پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے تو جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو والد صاحب نے ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا ایک دفعہ میرے والد صاحب کیونکہ فادر امام مسجد ہیں تو وہ مغرب کے بعد ایک جگہ درس بھی دیتے تھے تو درس دے کے والد صاحب فری ہوئے تو ایک نہ گاڑی آگئی فوج کی گاڑی آگئی اس میں چار پانچ فوجی تھے یونی فارم میں اور وہ آ کے پہلے ویٹ کرتے رہے جیسے ہی درسے قرآن کمپلیٹ ہوا تو وہ میرے ابو کے پاس آگئے اب جیسے وہ ابو کے پاس ہے تو آس پاس کے جو لوگ تھے جو ریگولر سنتے تھے مولوی صاحب پھڑے گئے مولوی صاحب نے کوئی کام ایسا کر دی ہے غلط کہ ان کو کوئی پکڑنے کے لیے آگیا اب اور کچھ لوگ ادھر رکھ گئے وہ آ کے ابو کے پاس کچھ دیر بیٹھے دو منٹ تین منٹ چار منٹ جو بھی تھے میں اس وقت چھوٹا ہی ہوتا تھا ابو کے پاس آ کے کچھ دیر بیٹھے اور بیٹھ کے اس کے بعد ایک لیٹر ابو کو پکڑا کے چلے گئے جیسے وہ چلے گئے تو لوگوں کو سکون آیا بھی چلو مولوی صاحب پھڑے نہیں گئے مولوی صاحب ہیں ادھر تو انہوں نے پوچھا جی کیا تھا تو ابو نے کہا جی وہ صدر صاحب نے انویٹیشن بھیجا کل زہرانے کی دعوت دیا کل دوپیر کو انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا وہ لاہور آ رہے تھے یعنی لاہور آ رہے تھے لہتے تو لاہور میں تھے لیکن ویسے تو پریزیڈنٹ ہاؤس اسلامباد میں ہوتا ہے تو وہ لاہور گورنن ہاؤس میں ایک ایونٹ تھا جس پہ رفیق طالر صاحب نے بغیر کانٹیکٹ کیے میرے والد صاحب کو میرے والد صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے خود سے کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں تو انہوں نے لیٹر بھیجوایا اور وہاں زہرانے پہ بلایا یہ ان کا ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اس لیول پہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ان کا کون جاننے والا تھا کیا تھا اور ایک ایسے بندے کو بلا رہے ہیں جس سے انہیں کو کام بھی نہیں ہے جسے انہوں نے میرے کام کیا آنا ہے ایک امام مسجد بچارا کسی کے کیا کام آئے گا سوائے دعا کرنے کی تو وہ تو خیر مزید ڈیٹیل کی چیزیں ہیں تو انہیں بغیر کسی کام کی یہاں تک یاد رکھا پھر جب وہ پریزیڈنٹ ہی تھے تو انہوں نے اپنے سٹاف سے کہہ رکھا تھا کہ جب میں لاہور میں آؤں اپنے گھر میں آؤں سٹاف سے یہ جو بھی ایک دو قریبی لوگوں سے جن سے بھی لیکن کہہ رکھا تھے کیونکہ میں خود پریزیڈنٹ ہوتے ہوں وہ ان کے گھر تین چار دفعہ گیا ابو کے ساتھ جو ہر ٹاؤن میں بائیک ہوتی تھی اس وقت ہم بائیک پہ ابو کے پیچھے بیٹھ کے میں جاتا ہوتا تھا تو جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور ہفتے یا اتوار یا جمعہ جو بھی دینے ہوتا تھا جب وہ کبھی انہوں نے لاہور آنا اور ہم نے بغیر اپوائنٹمنٹ کے چلے جانا تو انہوں نے ہمیں بٹھانا چائے پی لانی اگر چائے کا ٹائم کھانے کا ٹائم ہونا تو ایک دفعہ کھانا بھی کھلائے انہوں نے تو اتنا بڑا آدمی کہ جو اس لیول پہ پہنچ کے وہ اتنا خیال رکھے کسی کا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو میں نے اپنے کل ایک دو دوستوں سے مشورہ کیا کہ یار یہ واقعات ہیں میں ان کے شیئر کرنا چاہلے ذاتی نویتی ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میرا کسی پارٹی سے تعلق ہے نہ پولیٹک سے لیکن ایک اتنا کمال کا انسان جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے عہدے پہ پہنچ جائے اور اتنے سال پاکستان کا پریزیڈنٹ رہے اس سے پہلے چیف جسٹس ہو اس سے پہلے وہ پھر وہ سپریم کورٹ کا جج رہا ہو اور وہ آپ کا اتنا خیال کرے کہ اس نے کہا کہ یار یہ جب بھی آ جائیں ان کے لئے کوئی پروٹوکولز نہیں ہے پرمیشن لے کے نہیں آنا اپارمنٹ لے کے نہیں آنا جب میں گھر پہ آ رہا ہوں آ رہے ہیں آپ ان کو آنے میں اور خود سے گورنر آس میں بلا کے زہرانے میں دعوت دینا اپنے ساتھ بٹھانا اچھے طریقے سے کھانا کھلانا لوگوں کو تعرف کرانا کہ یہ ہمارے امام صاحب ان کے بچے میں نماز پڑھتا رہا ہوں ان کے بچے جمعہ پڑھتا رہا ہوں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی محفظ فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے